بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیس بک انسٹریم ایڈ لیکچر ٹو کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے فیس بک پروفائل کو فیس بک پیج کو فیس بک پروفائل پیج کو اور وہ ایشوز جو آپ کو پیج کریئٹ کرنے کے دوران آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم پیج کریئٹ کرنا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اے ٹو زی اپنے کرییٹر سٹوڈیو کو میٹا بیزنس کو دیکھیں گے اے ٹو زی ان کو ہم ڈسکس کریں گے آج کیسے لیکچر کے اندر ہم اتنا کچھ ڈسکس کریں گے دن اگلے لیکچر کے طرف ہم موو کریں گے تو یہ کورس ان دوستوں کے لیے ہے جو فیس بک انسٹریم ایڈ سے ارنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیس بک انسٹریم سے ارنگ کریں اور اے ٹو زی اس کورس کو سیکھیں تو یہ کورس آپ کے لیے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن پر ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں چلتے ہم اپنے لیکچر کی جانے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل کو اوپن کر لینا ہے فیس بک پروفائل کو اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے پیجز میں جو ہی ہیں پیجز میں آتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے پیج کریئٹ کیا ہوا ہے تو وہ پیجز آپ کو یہاں پہ شو ہو جاتے ہیں ادھر وائز آپ کو پیج کریئٹ کرنے پڑتے ہیں تو اگر تو آپ نے آلیڈی کی پیج کریئٹ کیا ہوا ہے جو وہ پیج جو آپ کے پاس آلیڈی پڑھا ہوا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نیو پیج کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پیجز کے بٹن پہ کلک کیا دن آپ نے نیو پیج کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی اب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیچ سے ریلیٹڈ ڈیس چیز کا پیچ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹ کوئی بھی نیم آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی نیم رکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے پیچ کا نام رکھ دیا دن میں نے یہاں پہ ناکیٹ اگری سیلیٹ کرنی ہے تو میں یہاں پہ کہہ لکھتا ہوں کیونکہ میں نے موویز کی طرف جا رہا ہوں تو یہ ہی لکھ سکتا ہوں بائیو کے اندر آپ اپنا بائیو دیں گے اپنے پیچ سے ریلیٹڈ کیا آپ کا پیچ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے کیا کیا ہے پی ٹی سی دن آپ کریٹ پیچ کرتے تو آپ کا پیچ یہاں پہ کریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب پیچ آپ کا کریٹ ہو گیا ہے پلیس ٹرے اگن لیٹر یہی ایشو میرے پاس بھی آ رہا ہے کہ میں پیچ کریٹ نہیں کر سکتا تو یہی چیز ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دسکس کی تھی کہ اگر آپ کے پاس یہ ایشو آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کا ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک نیو ایڈی بنانی ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ایڈی پڑھی ہوئی ہے تو اس میں اپنے پیچ کریٹ کرنا ہے جس میں پیچ کریٹ ہو رہا ہے اور دن آپ نے وہاں سے اس ایڈی کو ایڈمن بنانا ہے اور یہاں سے اپنے پیچ کو کیا کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے اپنی جرنی کو جہاں سے آپ اپنا بیزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کس چیز کا انسٹیم ایڈ کا یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے یا پھر دوسرا طریقہ اس کا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مختلف پلیٹ فارم سے جا کے اپنا پیچ کر سکتے ہیں کسی سے آپ پیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل جاتا ہے فورٹی ٹو فیفٹی روپیز میں تو آپ کو مارکیٹ میں ایزیلی ایڈ پیچ مل جاتا ہے وہ آپ کو ایڈمن بنا دیتے ہیں دن وہ خود جو ہے ریموو بجاتے ہیں اور آپ ایڈمن بن جاتے ہیں دن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پیچ کرنے کا کمپلیٹ میتھڈ اس کے بعد ہم نے آنا ہے کریٹر سٹوڈیو میں ٹھیک ہے کریٹر سٹوڈیو میں آگے ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں تو ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم نے گوگل پہ آگے لکھنا ہے کریٹر سٹوڈیو تو ہمارے پاس کریٹر سٹوڈیو بھی اوپن ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اب کریٹر سٹوڈیو کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم فیس بک پروفائل کو بھی سمجھیں گے کہ کیا ہماری فیس بک پروفائل ہے تو یہ بھی مونیٹائز ہو سکتی ہے یا نہیں تو اس کو بھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے ساتھ میں ہم اس کو دیکھیں گے اگر آپ کے پاس فیس بک موبیل کے اوپر اوپن ہے تو آپ نے موبیل کے اوپر آنا ہے اور آپ کے پاس وہاں پہ ہو گا پروفیشنل ڈیش بورڈ اگر تو یہ اوپن ہے ٹھیک اتر ویس آپ نے اپنی ای ڈی کے اندر اس کو اوپن کر لینا ہے دن آپ نے اس کے اوپر کر لینا ہے ہے کلک یہ ابھی میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ میری فیس بوک پروفائل ہے یہ فیس بوک پیج نہیں ہے یہ پروفائل دکھا رہا ہوں آپ کو جو میری پرسنر پروفائل ہے تو یہاں پہ آپ کو ریچ نظر آئے گی انگیجمنٹ نظر آئے گی فالوار نظر آئیں گے اور یہاں پہ ساری ڈیٹیل جوucharist جو آپ کو نظر آئے گی same آپ کے پیج کی طرح جس طرح آپ کو یہ سارا کچھ ایک آپ کے پیج کے اندر نظر آتا ہے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ پیور پروفائل پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کچھ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیرلی یہاں پہ شو کی جاتی ہیں کہ آپ کی پروفائل کس حد تک ہے جس میں کس چیز کی کمی ہے کیا کیا چیزیں ہیں یہ ساری آپ ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ مزید اس سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے اس سے مزید گائیڈنس لے سکتے ہیں دن اگر آپ کا کریٹیلیا پورا ہو جاتا ہے جس کے اندر پانچ ہزار فالورز ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے ساٹھ ہزار منٹ آپ کی پروفائل پیج پروفائل کے اوپر بھی کمپلیٹ ہوں تو آپ منٹیزیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہماری پروفائل دن اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے کریٹر سٹوڈیو کے اندر کریٹر سٹوڈیو کیا بلا ہے کریٹر سٹوڈیو کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہاں پہ کریٹر سٹوڈیو لکھا ہوتا ہے دن ہمارے پاس فیس بوک اور انسٹاگرام کا ایک لوگو ہوتا ہے دن یہاں پہ ہماری پروفائل اور یہاں پہ ہمارے نوٹفکیشن ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس مختلف چیزیں یہاں پہ بجے بجے اس کے اوپر میں کلک کرتا تو مجھے یہاں پہ ٹائمز اینڈ پریویسی جو ہے وہ نظر آتی ہے یہاں پہ اگر میں کلک کرتا تو میرے جو بیجز ہیں وہ مجھے سارے شو ہوتے ہیں یہاں پہ کریٹر نیو کے اوپر کلک کرو تو میں کریٹر نیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد پوسٹ کرسکتا ہوں پوسٹ ٹیسٹ کرسکتا ہوں ریلز بنا سکتا ہوں سٹوڈیو کو اپلوڈ کرسکتا ہوں لائیو آسکتا ہوں اور ملٹیپل ویڈیوز ایک ساتھ بھی اپلوڈ کرسکتا ہوں اس کے بعد ہوم ہے نوٹفکیشن ہے انسائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ ون و ون چیک کریں گے تو سب سے پہلے میں کسی بھی ایک پیج کو کلک کر لیتا تو میرا ایک پیج یہاں پہ سلیکٹ ہے دن میں یہاں پہ آتا ہوں نوٹفکیشن پہ نوٹفکیشن پہ مجھے جتنے بھی نوٹفکیشن ہوں گے وہ سارے یہاں پہ شو ہوں گے دن اگر میں انسائٹ کے اوپر آتا ہوں تو مجھے پیج کی جو انسائٹ ہیں کہ آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو پر فارمیس کیا ہے ٹھیک ہے انگیجمنٹ کیا ہے ریچ کیا ہے یہ ساری چیزیں مجھے نظر آئیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس کا واشٹم نظر آرہا ہے دن اسی طریقے سے اس کی ساری ڈیٹیل نظر آتی ہے نیچے میں اس کی ساری پوسٹیں نظر آتی ہیں کہ میں نے کون کون سی پوسٹ کیسے کی ہوئی ہے کس ٹیم کی تھی ان کی ڈیٹیل کیا ہے یہ ساری مجھے نظر آئے گی ٹھیک ہے اوپر آتا ہوں تو پیج کا اوپر آل اوپر ویو مجھے دکھا دے گا کہ اس کا اوپر ویو کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل ہو جائے یہاں پہ کمپلیٹ اوپر ویو جو ہے وہ اوپن کر کے شو کروا دے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس کا پیپل ریچنگ دکھا رہا ہے فالور دکھا رہا ہے انگیجمنٹ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے کہاں پہ اوپر ویو میں دکھا رہا ہے پیپل ریچ دکھا رہا ہے یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل آپ خود جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں آرڈینس کی بات کریں تو یہاں پہ آرڈینس دکھا ہے اگر پرفارمنس یہ ساری چیزیں آپ خود جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اپنے پیج پہ تو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے بھی جتنے بھی پیجز آپ کے پاس کریئٹ ہوں گے وہ سارے آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے اگر آپ سب پیجز کی ڈیٹیل ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر انسلیکٹ آل کر کے آپ کسی بھی ایک پیج کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہم اپنے پیج کا کریٹیل ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ٹھیک ہے یا نہیں ہے جو آپ یہ branch پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاسsch موسلیپ کرٹیریاتہ ہے وہ یہاں پہ شو ہو جاتے ہیں کیا کیا چیز یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کس کس رونز کے طاعت آپ پیج کو کیا کر سکتے ہیں مونٹائز کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برینڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہلے میرے پاس یہاں پہ سارے پیجز آ رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک ڈراما لور کے نام سے ایک پیج یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے جو کہ میرا برینڈ کے لیے اویلیبل ہے باقی کسی کے لیے بھی تک یہ اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر نیچے آتے ہیں تو ہم ہمارے پاس کیا ہے انسٹیم ایڈ آن ڈیمانڈ اب پہلے اس کا جو کرٹیئریا تھا وہ کیا تھا ہمارے پاس وہ تھا تقریبا کوئی دس ہزار فالوارز اور چھ لاکھ منٹ لیکن اب کیا کیا ہے فیس بک نے نیو اپ ڈیٹ دی ہے جہاں پہ فیس بک نے ایڈ کیا ہے کہ آپ پانچ ہزار فالوارز اور ساٹھ ہزار منٹ کر لے کے آتے ہیں تو آپ اپنی انسٹیم ایڈ آن ڈیمانڈ کے لیے اپنے پیج کو اپنی پروفائل کو پروفائل پیج کو آپ کو کیا کر سکتے ہیں مونیڈائز کر سکتے ہیں اور ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میٹا برینڈ کے ساتھ آتے ہیں تو اس کے لیے کرٹیئریا جو ہے ایک ہزار فالوارز ہیں پندرہ ہزار کی ریچ ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ تین ہزار مونیڈ آج تیم آپ کا ہونا چاہیے تین ہزار کے قریب قریب یہ کیا ہے میٹا برینڈ اس کے بعد اگر ہم نیچے آؤں تو سبسکرپسٹن کی بات کروں تو یہاں پہ بیسٹ فال ساری چیزیں ہیں ریجیبیلٹی کیا ہے کرنٹلی انوائٹ ہوندی تو یہ ایک سیمپل چی چیز ہے اس کو میکسیم لوگ وہ لوگ لیتے ہیں جن کے پاس ایک کمیونٹی بہت زیادہ ہو جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اور زکا کا بتا چکا ہوں کہ اس کے پاس اپنی کمیونٹی ہے کمیونٹی بیسکلی اگر آپ کسی کی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک ٹکی بروں کی بارہ سے چودہ سو آپ سے پار منت لیتا ہے اور آپ کسی کی بھی کمیونٹیز جوائن کر سکتے ہیں دن میں ہاں سے ارنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ سیلیبیلٹی کی بہتر رہتا ہے تو اس کے بعد سٹار کی بات کریں تو سٹار وہ ہوتے ہیں جو پہلے آپ کو بیائے کرنے پڑتے ہیں دن آپ کو کوئی بھی سٹار دے سکتا ہے اگر آپ پہنچی جیس نہیں ہے تو آپ کو ہر پی پروائیڈ کر سکتا ہے تو یہاں بھی اس کا ایلیجیبیلٹی کی تیریا جائے وہ ایک ازار فالورز ہیں ساٹھ دن کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ میں نے چاہتا ہوں اس ٹیم ایڈ فار لائب ٹھیک ہے اب لائب کے لیے دس ہزار فالورز ہیں ہمارے پاس ساٹھ ہزار منٹ ہے اور اس کے اندر پانچ ایکٹیو ویڈیوز لازمی ہونی چاہیے آپ کی اب ایکٹیو ویڈیوز کیا ہوتی ہیں کیسے ڈالنی ہے ہم نے ان کے فالورز کیسے لینے ہم نے لائک کیسے لینے ہم نے انگیجمنٹ کیسے لینی ہے یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے ان کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو فیلünüz ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ہر چیز کو ڈسکس کرنا ہے اس کو لے کے چلنا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایسے تین چیزیں بتاتا ہوں یا تو آپ شارس کے اوپر کام کریں یا پھر اینس ٹیم ایڈ کے اوپر لائب آنiology کے اوپر کام کریں یہ آپ کے لئے لیے زیادہ میٹر ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اب اگر ہم آنگریپٹ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس پانچ ایکٹیوز ہونا لازمی ہیں تو اگر آپ فیس بک سے ارنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا کرٹیریا آپ کو فالو کرنا ہوگا دین آپ جا کے اپنے پیج کو منٹائز کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پیجز کے اوپر یہ ایلو ایشو آجاتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں یہ اس لئے آتے ہیں یا تو ہمارے پیج کو کسی قسم کا کچھ والیسی ایشو ہوتا ہے یا بھی آپ کے پیج کی جو لیمٹ ہوتی ہے وہ 30 days نہیں ہوتی اب 30 days کیوں کیونکہ آپ نے کسی بھی پیج کو منٹائز کروانا چاہتے ہیں تو اس کی منیمم جو لیمٹ ہے ایج ہے وہ ایج لیمٹ 30 days ہے اگر آپ کے پیج کی عمر 30 days سے کم ہے ایج 30 days سے کم ہے تو آپ اپنے پیج کو منٹائز نہیں کروا سکتے تو یہ تب بھی آ جاتے ہیں پالیسی ایشو تو یہ ہو گیا اب اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کے ساتھ ساری جارہو پروائیڈ کر دی ہے دین اس کو آپ خود سے بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس میٹا بزنس آتا ہے جس کو آپ خود جا کے بھی گوگل سے اوپن کر سکتے ہیں ہمارے پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کی ساری ویڈیل آپ دیکھ لیتے ہیں دین اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں یہاں بھی آپ کے پاس انٹرڈکشن ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ انٹرڈکشن آپ کے پاس آویلیبر ہے کریئیٹ آپ فیس بک ٹھیک ہے اس کے بیسیکلی میٹا بزنس یہ جو چیز ہے نا یہ اس لیے کریئٹ کی گئی ہے کہ آپ کو اوورال موو کیا جائے کریئٹر سٹوڈیو سے میٹا کی طرف تو اب جتنا بھی کام ہوگا نیکس تو وہ سارا میٹا کے اندر ہوگا یہاں سے جا کے آپ اپنے ریلز کے لیے اپنے بونس کے لیے ٹھیک ہے ہر چیز کے لیے یہاں سے افلائے کر سکتے ہیں اوورال ڈیٹیل بھی آپ کو یہی سے پروائیڈ کی جائے گی یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی چیز کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گرو کر سکتے ہیں اور ان کر سکتے ہیں کریئٹ کریں اگر آپ کا کوئی پیج ہے آپ کے مونیٹیزیشن کے لیے دن یہاں پہ آپ ان کو اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سارے ڈیٹیل ہیں بونس کے لیے یہاں سے اپلائے کر سکتے ہو تو اسی طریقے سے اگر آپ سپورٹس اور کریئٹر ہیں تو بھی آپ یہاں پہ سیفٹی سے لیٹڈ جو پریکٹسز ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں آپ اس کی ڈیٹیل جا کے خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈیٹیل یہ ہمارے پاس میٹا کریئٹر ہوتا ہے جس کے اندر ہم جا کے چیک کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اپنا پیج کریئٹ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے پیج کریئٹ کرنا دیکھا ہے کہ ہم نے پیج کیسے کریئٹ کرنا ہے اگر ہماری ایڈی پیش ہوا رہا ہے تو ہم پیج کو بیہ کر سکتے ہیں یا پھر ہم کسی اور ایڈی پر بنا کے اس کو ایڈیو کر سکتے ہیں ہم نے منیٹیزیشن کے لیے پیج کریٹیری کریٹریاز دیکھے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اب نیکس جو ہے ہم نے دیکھنا ہے ریکمینڈیشن کو کہ ریکمینڈیشن میں ہماری ویڈیو ایسے جاتی ہے اگر میں یہاں پر اپنی ایڈی اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر میں کوئی بھی ریلز اوپن کرتا ریلز کے اندر آتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں 3.5 ملین 3.5.7 ملین 3.9 ملین اب یہ ریکمینڈیشن میں کوئی ویڈیو جاتی ہے تو ہی آپ کے اتنی ویوز آتے ہیں اتر وائز یہاں پر وہ ویڈیو شو نہیں ہوتی جو ریکمینڈیشن میں نہ ہوں تو ریکمینڈیشن میں کیسے جاتی ہیں اور ان کی ساری ڈیٹیل جو ہے اگلے لیکچر کے تر دیکھیں گے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیس ویڈیو پہ لائک کر دیں اور ایک اچھے سکومن سے ساتھ مجھے دیں یہاں سے تھنکس پر واشنگ اعلی حافظ